ناظرین عمران خان کو جو شخص بھی اس وقت مشورے دے رہا ہے اور عمران خان جس کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں وہ شخص میرے خیال میں عمران خان کا حمایتی کسی بھی صورت میں نہیں کہا جا سکتا آج عمران خان نے ایک ایسا بیان دیا جس کی میرے خیال کے مطابق کوئی بھی زی شعور پاکستانی یا محبے وطن پاکستانی اس کی حمایت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ پاک فوج کے اندر یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہی عمران خان صاحب تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا محبے وطن جنرل کمر جوید باجبہ ہے تو آج انہوں نے فیصلہ بات جلسے میں تقریر کے دوران یہ فرمایا کہ جی ان دونوں نوازشیف اور عاصف علی زرداری کی خواہش اور کوشش ہے کہ کسی طرح سے ایک کوئی ایسا چیف جسٹس لائے جائے جو محبے وطن نہ ہو اور ان کی جو کرپشن ہے اس کو نہ پکڑ سکے ناظرین یہ بہت بڑا بیانک اور خطرناک بیان ہے میرے خیال میں عمران خان نے بھی آج وہی کام کیا جس کا در کافی دنوں سے تھا اور شہباز گل کو جس وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کوئی بھی میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جس طرح پائے کا لیڈر عمران خان اس کو اب یہی لگ رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف والوں کو کہ پی ٹی آئی جو ہے بڑی درست سمت میں جا رہی ہے اور ایک پپولر جو ووٹس ہیں ووٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ زیادہ دیت نہیں چلے گا ناظرین میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جس ٹریک پر چل رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک پپولر تھیم ہے پپولر اس میں ہونے کا زیادہ چانس ہے لیکن ایسا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری جو سکیورٹی دارے ہیں ہماری جو پاک فوج ہے یہ ایک ایسی لائن ہے جس کو کوئی بھی شخص آج تک عبور نہیں کر پایا اچھا عمران خان اس میں ان کا خیال ہے کہ وہ شاید کامیاب ہو جائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا ناظرین کہ عمران خان کو کوئی کامیابی ملے گی اسی لیے عمران خان کو اتنی کھلی چھوٹ دی گئی تھی کہ یہ اپنے اندر جو ان کے چیزیں ہیں یہ نکالیں ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا ان کو ہر طرح کا جلسہ کرنے کی بھی ازادی دی گئی لیکن عمران خان آہستہ آہستہ خود ہی کورنر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو بیانات ہیں یہ پاک فوج کے اندر کوئی بھی اس کو تسلیم اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے پاس ہو نہ ہونا چاہیے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں یہ محبت وطن ہے اور یہ جو ہے یہ محبت وطن نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان بیچاروں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جن کے نام اس وقت سینارٹی لسٹ میں ہیں سات آٹھ جنرل جو ٹاپ لیور کے ہوتے ہیں ظاہری باتیں ان میں سے ہی بنتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی لگی جاتا ہے تو کل کلان کو اس کی کیا کہتے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح بیانیاں بنایا یا عوام کوئی وہ سیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اگر کوئی لگاتے ہیں بندہ تو وہ ایک جو ہے وہ محبت وطن نہیں ہوگا آپ اس بیان کی گہرائی کا اندازہ شاید آپ کو چند دنوں بعد ہو جائے پی ٹی آئی آپ نے آپ کو بلکل اس لیول پر لے کے جا رہی ہے کہ جس میں اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے وقتی طور پر جو پپولیٹی ہوتی ہے ناظرین وہ وقتی ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی صورت میں پرولانگ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ اداروں سے مخاسمت کا راستہ چھوڑتے ہیں اچھا یہ ضروری نہیں کہ ان سے کوئی لائی کر کے ہی آپ کو کامیاب کرانا ہوتا ہے آپ کی جو اکل مندی ہے وہ اس چیز میں صاف واضح نظر آتی ہے آپ کا جو مطمئن نظر ہے وہ ہے کیا آپ کس طرح سے اپنی پارٹی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اچھا یہ سب چیزیں گوڈ کارپ بیڈ کارپ چلتا ہے اس لیے چلتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا فرق یا کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ کوئی بھی ایسا کہہ یہ مخاسمت کے راستے پر ہیں اس وقت بیرال عمران خان مکمل طور پر اپنا جو ایک راستہ تھا جو ایک ٹریک تھا اس کو چھوڑ کر ایک ایسے ٹریک کی طرف گامزن ہو چکے ہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سا ملک ہے کون سے ادارے ہیں کون سے لوگ ہیں کون سے ایسی ہستی ہے جس کے کہنے پر عمران خان اس طرح کے خطرناک اور انتہائی جسے کہتے ہیں رڈ لائن کو بور کرنے والے بیانات دے رہے ہیں یہ ایک بلکل ہی حران کر دینے والی بات جو آج انہوں نے کہی ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو تسلیم نہیں کرے گا جو یہ لگائیں گے وہ محبے وطن نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پاک فوج میں جو اعلیٰ ترین جنرلز ہیں وہاں پر ایک ایسی لسٹ موجود ہے جو کہ یہ ہے کہ یہ محبے وطن نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی نظر میں تو یہ ایک بہرحال یہ ایک انتہائی خطرناک ترین بیان ہے اور فوج اس حوالے سے کیا رییکشن کرتی ہے اس حوالے سے ان کا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی بیان آتا ہے یا وہ کسی طرح سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہرحال یہ عمران خان نے آج ایک اور ریڈ لائن او بھور کی ہے اس کے حوالے سے عمران خان کو بہت زیادہ نقصان ہو گئے ناظرین یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ سمجھ رہے کہ ابھی عمران خان کے لیے راوی چینی چین لکھ رہا ہے لیکن ایک مہینہ صرف عمران خان کے پاس زیادہ سے زیادہ بچا ہے اس ایک مہینے میں عمران خان نے مزید اگریسیو ہونا کیونکہ وہ اپنا پچھلا واپس ہٹنے کا جو راستہ ہے اس کو اب وہ ختم کرتے جا رہے ہیں وہ اسی کوشش میں ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں لیکن آگے بڑھنے میں اب ان کے لیے کامیابی نہیں ہے ناظرین کیونکہ اس راستے پر جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پرخار راستے ہیں یہاں پر چل کر عمران خان صاحب کو ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں ملنے والا عمران خان اپنا آنے والا الیکشن بھی خراب کر رہے ہیں اپنی ناہلی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سائن کر رہے ہیں اپنی تمام تر چیزیں وہ کر رہے ہیں جو ان کے لیے کسی بھی صورت میں ان جیسے لیڈر کے لیے ناظرین ہم پر کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے لیڈران کر کیا رہے ہیں عمران خان صاحب خود کس راستے پر چل رہے ہیں وہ ایک ایسے راستے پر ہیں جس کو کوئی بھی محبہ وطن پاکستانی ٹھیک راستہ نہیں کہہ سکتا بہرحال امران خان کا بیان جو ہے یہ امران خان کو لے دوبے گا اور امران خان بلکل اپنی آخری سانسے لے رہے ہیں پاپولیرٹی کی پاپولیرٹی ان کی اروج پر ہے لیکن یہ اروج جو ہے بہت جلد زوال میں اور بہت برے زوال میں بدلنے والا ہے اگلے پروگرام تک سردارمی جتوئی کو دیجئے جاز پاکستان زندہ بات